بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپری جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے چلو پھر چلتے ہیں آج کی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں پاتھ اس پید مکھی کے لئے اور جو اس میں تھریپس بغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے ہم یہ جو پاوڈر ہے اس کو ہم ٹینکی میں ڈالیں گے ہم اس کو تقریباً 80 سے 90 گرام اس میں ڈالیں گے تاکہ ہماری جو ڈوز ہے وہ بلکل اچھی ہو اور دوسرے نمبر پہ ہم ڈالیں گے ڈائی میتھویٹ ڈائی میتھویٹ جو کہ یہ کام کرتی ہے جی سبز تیلا اور تھریپس کے لیے اس کو ہم اس میں پانی ڈال کر ہم اچھی در ہاں سے ہلا کر اس کو پینکی میں ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر جو زہر وغیرہ ہے وہ بھی ساف ہو جائے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی اس میں ہماری جو کپاس ہے اس کو اٹیک ہوا ہے سنڈی کا بھی اور سنڈی کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ٹرائی ٹرائی ڈالنے کے بعد پھر ہم اس ٹینکی کو پورا بھر لیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ ہماری جو جوز ہے جو ہمارا زہر ہے وہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور ہمیشہ سپریے کے لیے ساف پانی کے انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ جو ساف پانی ڈالٹ دیتا ہے وہ گنگلا ہوا پانی نہیں دیتا اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے اپنی کپاس میں جو سپریے ہے وہ کیوں کی ہے جس لیے کی ہے کیونکہ ہماری کپاس جو ہے اس کو سبز ٹیلہ کالا ٹیلہ اور سفید مکسی جو ہے اس نے اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے ہماری جو کپاس ہے اس کا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اگر ایسے بیماری کو ہم وقت پر سنبھال لیں گے تو اچھا ہے اگر وقت پر نہیں سنبھال لیں گے تو ہماری جو فصل ہے وہ تباہ ہو جائے گی اور جو ہمیں حرچہ کیا ہوتا ہے فصل پر اس کا بھی ہمیں بہت ہی نقصان ہو سکتا ہے اور ہماری دراصل فصل کا جو راز ہے وہ یہی ہے کہ اچھی سپری اور خوب محنت کی جائے تو سپری اور محنت کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے یہ دیکھیں جی جو ہماری ٹینکی ہے وہ پانی سے اچھی درہ سے بھر چکی ہے اور اب ہی سے ہم اٹھائیں گے اور پھر ہم اپنی کپاس میں سپری کریں گے چلو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی فصل میں سپری کیسے کرتے ہیں بسم اللہ شکل ملتا ہے اور بلدیں گے بلدیں گے موسیقا یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو پتوں میں سراخ نظر آ رہے ہیں یہ دراصل سنڈیوں نے کیے ہیں اور سنڈی جو ہے وہ پتوں کو کھا جاتی ہے اور ہماری جو فصل ہے جس سے یہ پتے خوراک بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا جو نقصان ہوتا ہے وہ کافی ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک پتے خوراک نہیں بنائیں گے تو پھر آگے سے پھل اور ٹینڈا اور پھول کیسے بنے گا تو اسی لئے ہم سپریے کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ریڈ کلر کے پتے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان پر سبز تیلے نے ٹیک کیا ہے اور سبز تیلہ جب ان پتوں کو چوستا ہے تو ان سب کو ڈیمج کر دیتا ہے اس کی وجہ سے یہ پیلا پن آ جاتا ہے اور پیلا پن کے بعد پھر یہ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر جو یہ پتے ہیں یہ گر جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینڈوں کا جوراں کالا ہو چکا ہے یہ کالے تیلے کی وجہ سے ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پتے ہیں یہ بھی بالکل کالے ہو چکے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ جو سفید مکھیاں ہیں وہ بھی اڑتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی اور ان سفید مکھیوں کی وجہ سے ہی یہ جو کالا تیلہ ہے یہ ہماری فصلوں کو لگ جاتا ہے جس کا ہمیں بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اتنا ہمیں نقصان سبز تیلے کا نہیں ہوتا جتنا ہمیں کالے تیلے کا نقصان ہوتا ہے سبز تیلہ صرف پتوں کو ڈیمیج کرتا ہے اور اس کی جو اسپری ہے وہ فوراں ہی ایک دو ہفتے میں کام کر جاتی ہے اور جو یہ کالا تیلہ ہے یہ فصل کو بالکل ہی تباہ کر دیتا ہے ایسے بیماری اب سے تقریباً چھے سے سات سال پہلے آئی تھی جس کی وجہ سے ہماری جو گاؤں میں فصلے ہیں وہ سب سے زیادہ مکہی کی فصل اور چاول کی فصل لگنے لگی ہے پہلے بہت ہی زیادہ کپاس کی جو فصل ہے وہ ہوا کرتی تھی لیکن اب کوئی بندہ ہے جو ایک اکڑ یا دو اکڑ کی کاشت کرتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی بھی کپاس کی فصل نہیں لگاتا ہم نے اس بار رکس لی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی زیادہ فصل عطا کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو کپاس ہے وہ پھر سے کھل چکی ہے اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اب کپاس تو ناپید ہو چکی ہے یہاں ہمارے علاقے میں تو ہم دوبارہ پھر سے انشاءاللہ رزق لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اور زیادہ روزی دے گا کیونکہ اس بار بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ سے زیادہ روزی دی ہے تو ابھی ہم گھر جا رہے ہیں ہم نے جو سپری ہے وہ کر لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ